دوستو آج ہم آپ کو بادامی گلے کی یاطرہ کروانے والے ہیں تو اس لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ آپ ایسے ہی بنے رہیں بادامی قلعہ اپنے اکچھتر کا ایک پرمکاکرسن ہے جو ایک پہاڑی کے شیرز پر بادامی گفاؤ کے ٹھیک سامنے ستیت ہے یہاں قلعہ مکھے سہر سے دو کلومیٹر کی دوری پر تثہ بھوٹنات مندر کی پورا دیشہ میں ستیت ہے ایک سمیہ میں یہاں چالو کے ایوانس کی راجاؤں کا کر ہوا کرتا تھا اس قلعہ تک کیول پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے اس قلعہ میں دو شیوالیاں ہیں جن کا ندرمان راجہ پولکیشن دیویتیا نے پاس انستابدی میں کیا تھا جب بھگوان ویشنو کی پوجہ کرتے تھے اوپر کا شیوالیاں بھگوان سیو کو سمرپی تھے جبکی نیچے والا بھگوان بھرنیش کو سمرپی تھے اوپری شیوالیاں کی بھاری دیواروں پر پریڈک پرانے کتھاؤ کی نکاسی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہاتھی اور سیر شیوالیاں کے اتر میں سولین استابدی کی سیپو سلطان کے کال کی ایک توف ہے جو چودین استابدی کی واش ٹاور کے سمان دکھتی ہے یہاں قلعہ شکشتر کے پرمکاکرسن ستھلوں میں گنا جاتا ہے جہاں ایک بڑا انبندار ایک نیچے ککس چار دیوارے پتھا ایک گھومیگت ککس ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں پر سمابد ہوتی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینٹس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں انہیوات